اسلام علیکم دوستو تو کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے میں بھی الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ٹھک تاکیون مزے میں ہوں سیدو موسیوالا پنجاب کے ایک مشہور سیاستدان اور مشہور سنگر تھے جنہیں گزشتہ چند ہفتے پہلے گولیاں مار کر ان کا قتل کر دیا گیا سیدو موسیوالا کو دو موٹر سنگر سوار نے گولیاں مار کر قتل کر دیا اور اس کے ساتھ ہی بھی زخمی ہوئے اور سیدو موسیوالا موقع پر بھی دم توڑ گئے سیدو موسیوالا کے باب نے بہت ایک خطرناک اور ایموشنل لیٹر لکھا ہے سی ایم پنجاب کے لیے جو سی ایم پنجاب انڈیا کا ہے اس کے لیے خلیٹر لکھا ہے انہوں نے کہا کہ میرا ایک بیٹا تھا آپ مجھے اپنا انصاف فرام کریں اور جلد اور جلد قاتلوں کو پکڑیں اور انہیں بے نقاب کریں لیکن انڈیا میڈیا کے مطابق ابھی تک جو خبریں آ رہی ہیں سیدو موسیوالا کو انصاف فرام نہیں کیا گیا ابھی تک اس کے قاتل پھر رہی ہیں سیدو موسیوالا کا قتل ایک عجوبہ تھا کیونکہ انہوں نے دو سو پچانوے سی جو پاکستان میں قانون لاغو ہے دو سو پچانوے سی اسی پر انہوں نے ایک سانگ بھی گیا تھا اور بہت سے ہندو انتہا پسندوں نے اس کو انلائک کیا تھا اور جب اس کی موت ہوئی تو وہ دو سو پچانوے یعنی انہستیس سر ایک پانچوہ مہینہ تھا یہ اس سے بہت کچھ ریلیٹیڈ ہے تو اس کا یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ اس کی موت نہ ایک سوچی سمجھی سازش آئے اور اس نے مرنے سے قابل جو امریکی گلوکار کے لیے ایک نغمہ گایا تھا وہ امریکی گلوکار جو کہ نہجوان تھا اور جوانی میں اس کی کار پر بھی حملہ ہوا تھا اور اسے گولیاں مار کر قتل کر دیا تھا تو اس کے لیے صدو موسیٰ والا نے دو ہفتے پہلے گننگ آیا تھا اور اسے ڈیڈیکیٹ کیا تھا جسے یوٹیوب پر انہوں نے پوسٹ کیا تھا تو کروڑ ویوز آئے تھے تو جس پر نا دو ہفتے بعد پھر اس کو صدو کو جو اپنے گھر سے نکلیا اور جا رہے تھے تو دو موٹر سنگل سوار ان کو روک کر گولیوں کی بچھاڑ کر دیا اور اس کے تین ساتھی اس میں شامل تھے جس جو ایک ڈریور اور دو دوست تھے جس کی وجہ سے صدو موسیٰ والا موقع پر بھی جہاں بھاک ہو گئے ان کی یہ سوچی سوچ سمجھ سازش کے طور پر انہیں مار دیا گیا کیونکہ ان کے پاس چار کمانڈوز باڈی گارڈ کے طور تھے اور وہ اپنے بلڈ پر او گارڈی میں گھوما کرتے تھے لیکن جیس وقت انہیں مارا گیا تھا دو دن قبلوں سے باڈی گارڈ بھی واپس لے لئے تھے اور ان کے کار بھی واپس لے لی گئی تھی